السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی حدانا إلى صورات المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ ومتہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وَهْلُ الْعُودَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ الْقَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی و سلم على سیدنا محمد قابل احترام دوستو میرے بزرگو اور موزد مستورات انسان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو جو بات اس کے سامنے آنی کم ہو جائے لیں کہ جو بات اس کے سامنے اب نہ آئے آہستہ آہستہ اس کو بھول جاتا ہے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اس کو بار 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 کہنا پڑتا ہے دیکھو یہ نہ کرو دیکھو ایسا نہیں ہے یہ تمہاری خیر کی چیز ہے یہ تمہارے نے نقصان دے ہے یہ تمہارے فائدے کی بات ہے بار بار بتانی پڑتی ہے اللہ پاک نے اس کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے اللہ نے بار بار اپنا تعرف کر آیا ہے کہ میں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں رب السماواتی والا ہوں میں ہوں ساری کائنات کا بنانے والا ہوں میرے ہاتھ میں ہے سارا نظام میں ہوں قدرت والا میں ہوں طاقت والا میں نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو میرے ہاتھ میں ہے تمہارا نفع لقصان میں ہوں جو عزت دیتا ہوں میں ہوں جو زلیل کرتا ہوں مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی دھمکی نہیں دے سکتا اللہ کو کوئی ڈڑا نہیں سکتا اللہ کو کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا ہر وہ عیب جو کسی انسان میں ہو سکتا ہے اللہ اس عیب سے پاک ہے یہ بند کر دو اس کو پکے گو جو لفظ عیب ہے اللہ اس عیب سے پاک ہے اللہ میں کمی کوئی نہیں ہے خامنی والا کوئی چکر نہیں ہے اللہ کی ہر چیز کمپلیٹ ہے اللہ کا علم کامل ہے کامل علم جس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نہیں کبھی ہو جائے کبھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا جس چیز میں اللہ نقصان بتایا اس میں نقصان ہی ہے اس میں تھا فائدہ کبھی نہیں نکلے گا ہاں اس نقصان کی چیز میں سے اللہ اگر فائدہ نکالنا چاہیں گے تو اللہ فائدہ نکال لیں گے جو بظاہر نقصان کی چیز نکال آتی ہے اگر اللہ چاہیں گے تو اس میں سے فائدہ نکال لیں گے اگر اللہ چاہیں گے جس چیز میں فائدہ نکال لیں گے اللہ چاہیں گے تو اس میں سے نقصان نکال لیں گے اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا ماں اللہ نے یہ مثالیں دے دے کہ بات سمجھائی انسانوں کو اللہ سمجھاتے ہیں مثالیں دے کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ قرآن کے 28 سپاروں میں سمجھا رہے ہیں 28 سپاروں میں موسیٰ علیہ السلام میں ذکر ہے کیا بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہ یہ ڈنڈا ہے کیا کرتے ہو اس سے اس سے نفع کی چیزیں گنائیں میں اسے پتے جھاڑتا ہوں اس سے مکریاں چلاتا ہوں اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں اس سے نفع گنایا تو اللہ نے کہا پھینک جب وہ ڈنڈا پھینکا تو وہ تیز تیز چلنے والا سام بن گیا سام ایسے نہیں کوئی برا مکہ سام تیز تیز چلنے والا سام اللہ نے بنا کے دکھا ہے کہ دیکھو یہ ڈنڈا جو ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے تم نفع کی چیزیں بتا رہے ہو ہم اس نفع میں سے نقصان نکال سکتے ہیں یہ وہ تیز تیز چلنے والا سام بنا دی اب وہ ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کیونکہ ڈر انسان کے اندر ہے اللہ نے رکھا ہے یہ ہے موجود ہے حالانکہ نبی ہے نبی ڈر گئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں ڈروں نہیں اللہ کہہ نہیں ڈروں نہیں پکڑ لو اس شخص موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں براہ دارس پکڑو تو وہ کیا کر رہے ہیں ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں کپڑا لپیٹ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ تم کپڑا لپیٹ رہے ہیں موسیٰ تو کپڑے میں سے نہیں کٹ سکتا یہ کپڑے میں سے بھی کٹ لیں یعنی یہ واقعات ہمیں سمجھانے کیلئے بتائیں کہ یہ انسان ہے انسان نے غلطی کھانی ہے انسان کے اندر خوف بھی ہے انسان کے اندر غم بھی ہے انسان کے اندر دکھ بھی ہے درد بھی ہے محسوسات ہیں احساسات ہیں انسان کے اندر ہے اللہ اس سے پاک ہے تو جب اس کو پکڑا سا آپ کو تو پھر ڈنڈے گا ڈنڈا بن گیا تو اللہ یہ مثال ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نفع والی چیز میں سے نقصان نکالنا نقصان والی چیز میں نفع نکالنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ان چیزوں میں نفع نقصان کوئی نہیں ہے تم ان سے وہ کام نہیں لے سکتے یہ ہم کرا سکتے ہیں یہ اللہ بار بار سمجھا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں 28 سپاروں میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میں کر سکتا ہوں میں یہ طاقت ہے میری یہ طاقت ہے میری یہ طاقت ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر وہ مخلوق کی در دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں میرا فلان کام کر دے کیونکہ میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمیں چیزوں کا نفع نقصان پتا ہے چیزوں کا نفع نقصان ہم کسی حد تک جانتے ہیں لیکن عامال کے نفع نقصان ہمیں بہت کم لوگوں کو پتا کہ عامال میں عامال کا کیا نفع مجھے کچھ دن پہلے ایک آدمی نے کہا کہ اس نے کہا جی وہ آپ کہتے ہیں میں نماز رزق کی تنگی دور کرتی ہے تو میں تو نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں رزق کی تنگی تو دور نہیں ہوتی میں نے کہا تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اس نے کہا جی پانچ وقت ہی پڑھتا ہوں میں کہا فجر کی وہ نے کہا جی فجر کی رہ بھی جاتی ہے پھر میں قضا کرتا ہوں میں نے کہا اب جو اگر تم فجر پڑھنے بھی لگ جاؤ گی نا اگر فجر پڑھنے بھی پوری پانچ فجر پڑھو گی تو میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے کہتا ہی نہیں بتائیں میں نے کہا دیکھو ایک گلاس پانی کلو ایک گلاس پانی کلو اور اس کے اندر چار چمچے شہد کے ملاؤں چار چمچ شہد کے ملاؤں تو پھر یہ چمچ چار شہد کے ملاؤں کے اس کو پیو اور وہ میٹھا ہی نہ ہو وہ پھیکائی ہو پانی اسی طرح ہی ہو تو کیا کرو گے بندہ سمجھدار تھا اس نے کہا جی پھر شہد چیک کروں گا کہ شہد بھی تھا کیا نہیں تھا یہ پانی میں شہد ڈالا تو شہد میٹھا ہونا چاہیے اگر یہ میٹھا نہیں ہو تو پھر یہ شہد نہیں کوئی اور چیز ہے میں کہا یہ تمہیں سمجھ ہے نہیں اس بات کی کہتا ہے یہ سمجھ ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھو یہ شہد کا نفع نقصان تو کمی نہ کمی گڑبر بھی ہو سکتا ہے نہ میٹھا ہو شہد لیکن عامال کا نفع نقصان گڑبر بھی نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا ہو اور اس کے رزق کی تنگی دور نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی پھر نماز چیک کرنی پڑھے گی یہ کیا پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے یہ تو ہونے سکتا تھا کہ نماز پڑھو اور رزق کی تنگی دور ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے تو پھر نماز چیک کرنی پڑھے گی تو میں نے اس سے عرض کیا میں نے کہا دیکھو نماز کو عزت دینا سیکھو نماز کو عزت دینا سیکھو وہ کیا ہوتی ہے نماز کو عزت دینا کیسا ہے لیکن نماز کو عزت دینا ایسا ہے یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نماز کے عزت کیسے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیسے میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے گھر میں ہنس بول رہے ہوتے تھے اسی طرح گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی ہنسی مزاک کی باتیں ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بلکل ایسے لگتا تھا جیسے عام ہیں بس عام انسان اس طرح گھر میں لیتے تھے گھر کا کام کر رہے ہیں بینی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں صفائی میں ہاتھ بٹا رہے ہیں عام انسانوں کی طرح تو امی جانا کہتی ہے کہ گھر میں بلکل ایسے نارمل ہو رہے تھے جو ہی ازان ہوتی تھی جو ہی ازان ہوتی تھی تو ایک دم ایسا لگتا تھا کہ حضور ہمیں پہچانتی ایک دم ایسا لگتا تھا اجنبی ہو جاتے تھے اجنبی تو کہنی میں دو چار دفعہ دیکھا یہ کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ازان ہوتی تو ہمیں ایک دم تعلقی ختم کر دیتے کہنی ایک دفعہ میں نے کہا ایک دفعہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آئیشہ ہوں میں آئیشہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کچھ یاد نہیں اب مجھے کچھ یاد نہیں میرے اللہ نے بلالیا بس جب اللہ بلالے پھر میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے کہا یہ ہے نماز کو عزت دینا جو اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا کہ جب نماز کا وقت آجائے پھر اس سے کچھ اور یاد نہ رہے پھر نماز ہی پڑھنی تو میں اس کو خود گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ اس آدمی اس نمازی کی اگر روزی تنگ ہو جائے تو آکے مجھے چلے لیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن میرے دوستو اس جہان کا مالک اللہ ہے یہاں اللہ کی بات چلے گی میری آپ کی نہیں ہم اپنے چلانا چاہتے ہیں ہمارے نہیں چلے گی اللہ کی چلے گی اللہ نے جو فورمولے بتائے ہیں ان فورمولوں کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا اگر نئی ان فورمولوں پر عمل کریں گے تو ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا ساری دنیا میں ساری دنیا میں ایک بات پوری دنیا میں چلتی ہے ایک بات کہ کسی بھی معاشرے کی کسی بھی ملک کی ریڑ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے معیشت کسی سے پوچھے دیکھو ریڑ کی ہڈی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں معیشت کسی سے مرضی پوچھے دیکھو کہتے ہیں معیشت تو اسے پوچھے پھر یہ معیشت کی ریڑ کی ہڈی کیا ہے کسی ملک کی ریڑ کی ہڈی تو معیشت ہے تو معیشت کی ریڑ کی ہڈی کیا ہے معیشت کسے ٹھیک ہوگی یہ فورمولا قرآن بتاتا ہے یہ فورمولا قرآن نے بتایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ قرآن کہتا ہے کہ تم تم میری نافرمانی کے کام چھوڑ دو تم میری نافرمانی کے کام چھوڑ دو جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جاؤ تو کیا کروں گا تو دو کام ہو گئے دو انام تمہیں اس پر ملیں گے ایک پہلا انام یہ ملے گا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی پرابلم آئے گی تو اس پرابلم سے نکلنے کا راستہ ہم خود تمہیں دکھائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں ہم خود دکھائیں گے اور نمبر دو تمہاری روزی وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے روزی آئے گی جہاں جہاں جس جگہ کو تم سوچتے ہو نا کہ یہ میرا پلوٹ ہے یہ میری دکان ہے یہ میرا یہاں سے یہ کر لوں گا میں یہاں سے وہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں آن نہیں سوچتا نا کہ میرے حالات اگر خراب ہو گئے تو یہ دو گاڑییں کھڑیں ان کو بیچ دوں گا میں اس کو یہ کر لوں گا میں اسے پلوٹ ہے میرا بھولا یہ لگ رہی نہیں جو تمہارے گمان میں ہے یہاں نہیں اس سے نہیں بنے گا مسئلہ ہم تمہیں وہاں سے روزی پہنچائیں گے جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے آئے گی روزی یہ چلائیں گے ہم سسٹم اگر تم میری نافرمانی چھوڑ دو اب کسی کو کہیں نافرمانی چھوڑ دو معیشہ ٹھیک ہو جائیں گے سمجھاتی ہے بات یہاں ہم یہ بات سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہمیں نہیں سمجھاتی اس بات کو سمجھنے کے تو ایمان چاہیے جب تک میرے دوستوں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے تب تک کہاں بات سمجھ آئے گی اس کے لئے تو پہلے بات چاہیے پہلے اندر کا یقین چاہیے کہ میرے یقین ٹھیک ہوگا سب کچھ کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اب کسی کو کہیں کہ آپ کا یقین ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ کو روزی کون دیتا ہے کیا کہیں گے کوئی بتائیں کسی کو کہوں میں روزی کون دیتا ہے اب یہی سوال قبر میں ہونا ہے بتا ترہ پالنے والا کون تھا جس طرح آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو وہاں بھی کہہ دیں گے پھر کیا مسئلہ ہے پھر کیا مسئلہ ہے لیکن سارے انبیاء کرام سارے اولیاء کرام سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل سوال یہ ہے سب سے مشکل سوال یہ ہے قبر میں جو تیرا پالنے والا کون تھا تو ہم فوراں کہہ دیں اللہ ہے ابھی یہاں کہہ رہے ہیں تو وہاں بھی کہہ دیں گے پھر تو کوئی مشکل سوال نہیں لیکن میرے دوستوں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں وہاں زبان نہیں بولے گی وہاں دل کا یقین بولے گا جس پہ یقین بنا کے آئے تھے یہ سب سے اوکھی بات یہ ہے کہ زبان سے تو آتی یہاں تو ابھی جھوٹی بول دیتا ہے لوگوں کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے حسین ہیں حالان کوئی بھی حسین نہیں آپ بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں حالان کوئی سمارٹ نہیں میں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت ہنسوم ہیں بڑے سمارٹ ہیں لیکن وہاں نہیں یہ چلے گا وہاں جو دل میں ہے وہ بولے گا دل بولے گا دل کا یقین اگر ہوگا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اس کا عمل بتائے گا کہ یہ ہے اب اپنے ایمان سے بتاؤ جس کو یقین ہو کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے اگر یقین ہو پالنے والا کون ہے اللہ تو وہ نماز چھوڑ سکتا ہے کیا خیال ہے وہ کیسے نماز چھوڑے گا وہ چھوڑے کہے گا جی مجھے ٹائم نہیں ملتا اکثر میں چوکی داروں سے پوچھتا ہوں جب ہم گشت کرتے ہیں چوکی داروں سے پوچھتا ہے کہ جی نماز وہ کہاں جی بس کی کریے ڈیوٹی ہے وقت نہیں لگنا ڈیوٹی ہے یعنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم روزی کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وقت نہیں ملتا تو میں نے اسے کہا کہ روزی دینے والا کون ہے کہتے روزی دینے والا ہی دیندہ ہے اب بتاؤ اس کا بول یہ میس ٹھیک کر رہے ہیں وہ کہاں ہے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں نماز نہیں پڑتا نماز نہیں پڑتا کہ میری ڈیوٹی ہے تو پاننے والا کون ہے کہتا ہے اللہ اس کا مطلب ہے یہ بول اس کا یہ بول ہی ہے خالی اس میں حقیقت کچھ نہیں اتنی چھوٹی سی بات سمجھنے کی میرے دوستو یہ بات تو چھوٹی سی ہے مگر اس میں سارے جہان کا مسئلہ اس میں ہے آج میں گھر میں چاشت کی نماز پڑھ رہا تھا کئی سال ہو گئے اللہ کا احسان ہے میں کوئی پچیس سال سے چاشت کی نماز پڑھتا ہوں اب چاشت کی نماز کیوں پڑھتا ہوں بھلا میرے بیٹا بھی دیکھ رہا تھا پاس تو وہ بیٹا وہ تو کوئی نہیں پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا یہ بیٹھا ہے پاس اس کو وہ نہیں پڑھ رہا کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی روزی چاشت کی نماز ہے مومن کی روزی اس کا معفوم ہے کہ مومن کی روزی کیا ہے چاشت جو چاشت کی نماز کے چھے نفل پڑے گا جو چاشت کی نماز کے چھے نفل پڑے گا اس کی روزی کا نظام آسمان سے اترنا شروع ہو جائے گا زمین پہ نہیں آسمانی پروگرام شروع ہو جائے گا بغیر محنت کے روزی ملے گی انشاءاللہ میں پچیس سال سے آزمایا ہوا فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں حضور اکب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہارے بدل میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اب کس کتاب سے پڑھ کے فرمایا انہوں نے کہ انسانی باڈی میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں کہاں سے پڑھے تھے حضور اکب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے انہوں کو سائن بھی کرنے نہیں آتا اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا اپنا نام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلمsw blue یہ پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کہا تھا کہ یہ مٹائیں رسول اللہ کا لفظ مٹائیں تو آپ نے حضرت علیہ وسلمی نے کہا کہ میٹا دو میری سے نہیں ہونا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کہاں لکھا میں مٹا دوں آپ کو نہیں پتا کہاں لکھا بتا مجھے کہا جی یہ لکھا تو آپ نے مٹا دیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ انسانی جسم میں کتنے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہم ہے کہ تم پہ واجب ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کا ایک صدقہ دو یہ واجب ہے صدقہ دینا واجب ہے تو صحابہ نے کہا یار صورت میں تو کھانے دے پیسے نہیں دے صدقہ کس ہو جائے ایک وقت کھانا دا نہیں گا آپ کہیں ساٹھ سٹی دو ساٹھ سوڑے جوڑ کا صدقہ دو ہم کیسے دیں تو پھر آپ نے فرمایا نہیں اللہ کریم ذات ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے پھر فرمایا کہ چاشت کی نماز چاشت کی دو رکعات نفل پڑھنا تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہے چاشت میں دو رکعات نماز پڑھ لو صدقہ ہو گئے اور ساتھ ہی تمہاری روزی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب عامال میں عامال میں عامال میں روزی کیسے ملے گی ایک دفعہ میں رائمال میں جماعت میں بڑی دیر سالوں کی بات ہے میں وقت جماعت میں گوچلہ لگا رہا تھا کہ یہ ساتھ مینے لگا رہا تھا جس تاکہ وقت جماعت میں گیوہ تھا تو اسی طرح کوئی نو دس بجے کا ٹائم تھا جوان نہیں تھی میرے پہ بہت تو اس وقت ایکسریز بھی کرتے تھے بہت زیادہ تو میں بھوک بڑی صدیت لگی اب رائی ونڈ تھا بھوک لگی تو میں نے کہا کھانا اب کہاں کھائیں کنٹیم میں جائیں تو کنٹیم میں تو بس عام سا کھانا ہوتا ہے تو میں آج ناشتہ اچھا کرنا چاہتے ہیں چھوڑ ناشتے کو یار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی روزی تو چارس کی نماز ہے تو چارس پڑتو میں نے چارس کی نماز پڑھی یہ دل میں خیال آتے ہی چارس کے چھے نفل پڑے میں نے چھے نفل پڑ کے میں گیا ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں مولی فہیم صاحب تو ایسے ہی ان کے پاس گیا تو نے کہاں اچھا ہوگا تم آجو آجو ناشتہ لگنے لگا ہے ناشتہ کرنے لگا وہ جناب بڑا لیبش ناشتہ انڈے شنڈے پراتھے پہ تو میں ایسے لگا ہے کہتے ہیں کہ ابھی میں نے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ بھوگ لگی تھی بڑی شدید تو سمجھ جائے تھے کہ ٹیم بڑی کنٹین پہ جاؤں کہ کیا کروں یہاں تو ناشتہ اچھا تک کرنے کو دل کر رہا تھا تو ایسے دم دیسی انڈے دیسی انڈے دیسی گھی میں جناب تل تل کے لاکے رکھیں انہوں نے کہا لو جی کھاؤ اور پراتھے لڑکے بنا کے لائے پراتھے تو میں نے کہتی میں نے دل میں سوچا کہ مومن کی روزی تو چارس کی نماز ہے تو اللہ تعالی نے مجھے ایک دم چارس کی نماز سے یہ دکھا دیا کہ لو روزی کھاؤ اب عمل کا یقین عمل کا یقین کس کا ہوگا میرے دوستو جس کا یقین ہے کہ طاقت والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو جو عمل بتایا اس میں طاقت ہے اس سے میرا کام بنے گا اس سے میرا مسئلہ حال ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اس کے اخلاق اچھے یہ اللہ کے نبی نے ایک فرمولہ بتایا اس انسانوں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے دو چار دن پانچ دن پہلے کی بات ہے مجھے مولانا تارک جی میل صاحب انہوں نے ایک واقعہ سنایا اب انہوں نے کہا ابھی میں گیا تھا وہاں کینیڈا گئے ہوئے تھے پچھے ابھی اسی پچھلے مہینہ کیسے مہینہ کینیڈا اسی مہینہ میں کینیڈا گئے ہوئے تھے تو کینیڈا کہہ رہے ہیں میں کینیڈا جب پتہ نہیں وینکور میں تھے یا کوئی اور شہر تھا وینکور ہی بتایا کہتے ہیں وینکور میں تھا تو میں نے ان سے کہا لوگوں سے وہاں پہ جو ہمارے دوست تھے کہ یہاں سلیم رضا کی قبر ہے کہیں سلیم رضا سلیم رضا کون تھا سلیم رضا ایک سنگر تھا پاکستان کا بڑا مشہور سنگر تھا کسی زمانے میں جب یہ ابھی پاپ میوزک نہیں آئے تھا یہ درد 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 نہیں آئی تھی تو اس تو وہ اچھا سنگر تھا بڑا تو اب سلیم رضا کہنے یہاں کنی دفن ہے اس کی قبر ڈھونڈو اب وہ ڈھونڈتے ہیں تین چار در کے لئے لوگوں نے ڈھونڈا کہ سلیم رضا ایک قبر تو کوئی ہے نہیں ملنی نہیں رہی اب وہ اس کو دفن ہوئے بھی میں خیال بیاسی میں اس کا انتقال ہوا تھا دفن ہوئے بھی کتنے سال ہوئے یا پچیس سال کے قریب ہوئے اب وہ سلیم رضا کون تھا سلیم رضا تھا پہلے کرسچن اس کا نام تھا ڈینیل ڈینیل سے اللہ نے اس کو ہدایت دی مسلمان ہو گیا اب مسلمان ہو گیا تو اس نے نام رکھا سلیم رضا سنگر تھا گانے کہتا تھا مسلمان ہوا تو اسی طرح کا مسلمان تھا جاہرہ مسلمان ہی کمزورت ہو تو بچھا رہا عیسائی سے مسلمان ہوا تھا تو وہی جا کے کہیں وہ اور یہاں مشہور ہو گئے اور لوگ آگے گانے والے تو وہ وہاں کینیڈا شفٹ ہوگا وہی جا کے مر گیا تو چار دنوں کے بعد کہہ رہے کسی ساتھی نے بتایا کہ جی میں قبر مل گئی اس کی کہہ رہے کہ میں ڈیڑھ گھینٹے کی ڈرائیو کر کے اس کے قبرستان پہ گیا اس کی قبر کو اوپر اس کے قطبہ سا لگا ہوا تھا اس کو صاف صرف کر کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا سلیم رضا اب میں نے کہا قبر پہ فاتحہ پڑی قبر پہ بجھا کے فاتحہ پڑی پھر میں نے اپنے طالب علموں سے اس کے لیے ستر ہزار دفعہ کلمے کا ورد کروایا کہ یہ عیسائی سے مسلمان ہوا ستر ہزار دیس میں آتا کہ جب کوئی کسی کے لیے ستر ہزار دفعہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے کو نہ معاف کر دیتے ہیں تو کہہ رہے میں نے اس کے لیے ستر ہزار دفعہ کلمے کا یہ ورد کروایا کہ اگر اس کی قبر میں اس کو پریشانی ہے تو اللہ اس کی معاف کر دے تو میں ہسنے لگا مجھے کہتے ہیں ہسنے کیوں میں کہتے ہیں میں ہس لیے اس لیے رہا ہوں کہ آپ جو اتنے اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے نا کہ آپ کے بیانوں سے نہیں دیا بیان تو آپ وہی روز ایک ہی بیان کرتے ہیں کونسا نئی بات کوئی نئی حدیثیں لارہے ہیں وہی روز بیان کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہی بیان کر رہے تھے آپ کو اللہ نے مقام اس بات پہ دیا ہے یہ آپ کے اخلاق ہیں کہ کہاں سلیم وردہ کو دھونڈ کے اس کو کہاں قبر دھونڈی جا کے پھر ستر کیا تعلق ہے میرا اس بات سے کوئی ماں کے لیے لوگ سترز آسف کلمہ نہیں پڑھا رہے کل مجھے کسی ماں نے شکایت کی اس نے کہا میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میں ترہ گلہ گھوپ دوں گا میرا دل کانپ گیا میرا دل میں نے اس کے بیٹے کو کہا بیٹا یہ کیا کہہ دیا ماں کو تمہیں یہ کیا کہہ دیا ہے تمہیں تمہیں تو آسمان کا عرش بھی ہلا دیا تمہیں یہ بات کر کے تو ماں کو لوگ نے یہ پروٹوکول دیتے تو وہ کہاں کو غیر آدمی کو نہ جان نہ زندگی میں کبھی ملے نہ کبھی گھے صرف یہ کہ کلمہ والا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو کلمہ کی نسبت سے جا کے یہ عمل کیا میں نے کہا مولی صاحب یہ ہے وہ عمل جس نے آپ کو اطلاعہ مشہور کیا ہے لوگوں کے دل میں محبت آپ کی ڈالی ہے اس بات پہ ڈالی ہے بیانبازی پہ نہیں تو حسنے لگے کہنے یاد تری گلوے سے ٹھیک تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے اب جو اللہ کے نبی کی اس بات پہ یقین کر لے گا وہ کیا کرے گا وہ چپ کر جائے گا ابھی حدیث پڑھ رہا تھا کہ حدیث میں کسی کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ حضرت حانی رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کونسا ایسا عمل ہے کہ جو مجھ پہ جنت واجب کر دے گا کہ میں وہ عمل کروں جنت واجب ہو جائے مجھ پہ میں وہ عمل کروں مجھے جنت واجب ہو جائے تو آپ نے دو باتیں بتائیں آپ نے کہا ایک تو میٹھے بول کو مضبوط پکڑنا میٹھے بول کو مضبوط پکڑنا مضبوط مضبوط پکڑنا کہ مضبوط پکڑنے سے کیا مراد ہے مضبوط پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی تو آدمی کا موڈ اچھا ہوگا کبھی تو موڈ اچھا ہے ابھی خام خیل خوش بولتا تھا کیا حال چلنگا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں کیسے اور بچے سنائیں اب موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر پھر کیسے ملے گا مضبوط پکڑنے سے مراد یہ ہے موڈ اچھا ہو نہ ہو پھر بھی میٹھا ہی بولنا برے موڈ میں جب موڈ اچھا نہ ہو اس وقت میٹھا بولنا دورہ عجر دلاتا ہے یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے جو قرآن کو جو اٹکتا ہوا پڑتا ہے آتا نہیں قرآن شاید اب ہیجے کر کے پڑتا ہے ہیجے کر کے جو ہیجے کر کے پڑتا ہے مشکل اٹھاتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس کو قرآن پڑھنے کا دورہ عجر ملتا ہے ایک قرآن پڑھنے کا ایک مشکل اٹھانے کا اس طرح جو بڑے برے موڈ میں موڈ اچھا نہیں ہے بیوی سے لڑائی ہوئی ہے طبیعت پہ بوجھ ہے اس وقت جب کسی سے میٹھا بول لے گا تو اس کا دورہ عجر ہے آپ نے دو باتیں مضبوط پکڑنا ایک میٹھے بول کو مضبوط پکڑنا اور ایک کھانا کھلانے کو مضبوط پکڑنا کھانا کھلاو کھانا کھلاو کھل مجھے مولانا نہیں بتایا میں ملک ریاض ملک ریاض صاحب ہے نا جو یہ بہریہ ٹاؤن والے اللہ کا کوئی نظام ہوتا ہے اللہ کا پیچھے کوئی عمل ہوتا ہے جو اللہ کی ہاں مقبول ہے تو کہتے ہیں ان کی ہسپتال میں انہوں نے جو ہسپتال بنائے ہیں تو وہاں ایٹی پرسنٹ لوگوں کا علاج فری ہوتا ہے تو کہنے کوئی انہوں نے کسی جنرل صاحب کو رکھا اس کی ٹیک کیئر کے لیے جنرل صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں کو ٹیک کیئر پر رکھ لیا تو انہوں نے جنرل صاحب نے کو کہا کہ ملک صاحب اس کی ذرا سکوٹنی کریں اس میں لوگ ایسے لوگ بھی علاج فری کر جاتے ہیں جو ڈیزرب نہیں کرتے جو ڈیزرب نہیں کرتے جو خود مال دار ہیں چار چار کنال کے گھر میں جاتے ہیں وہ مفت علاج کروا جاتے ہیں اس کی سکوٹنی کریں کہ کون یعنی قابلے وہ ہے غریب ہے کہ کون نہیں ہے کون مجھتے ہی کہے کون نہیں ہے اس کو سکوٹنی کیا کریں تو کہنے ملک ریاض صاحب نے مجھے بڑا عجیب جوال دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے جنرل صاحب میں بھی تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اتنے پیسے اللہ دیتا میں بھی تو ڈیزرب نہیں کرتا جب میں ڈیزرب نہیں کرتا تو وہ مجھے مالک دیے جا رہا ہے تو میں کیوں پوچھو کسی کے ڈیزرب کرتا ہے کہ نہیں کرتا یعنی میرے اللہ نے مجھے اسی بات پہ تو دیا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کون ڈیزرب کرتا ہے جب میں خود سوچتا ہوں میں اس قابل ہی نہیں تھا میرے اللہ نے مجھ کے اتنا کچھ عطا فرمایا تو میں کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھر کھانا کھلاو میرے دوستو کیا غریب کیا امیر یہ نہ دیکھے گا وہ ڈیزرب کون کرتا ہے بس کھانا کھلاو جو کھانا کھلائے گا جو میٹھا بول پکڑے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی تو یہ جو فارمولے میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ فارمولے برائے فارمولے نہیں ہیں یہ عمل کرنے کے لئے ہیں ان میں دو باتیں آج آپ سے ارز کی ہیں ان کی ارادہ ان کی نیت کرو ایک کیا ایک نماز کو عزت دو نماز کو عزت دو کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پھر کسی اور کام میں نہ لگو اور دوسرا میرے دوستو اپنے اخلاق اچھے کرو میں بھی اچھے کروں آپ بھی اچھے کریں میں بھی اس پہ عمل کروں آپ بھی عمل کریں کریں گے چل اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وہ آخر دعوانا ہے